روپائے کے کلابازیاں جاری ہیں اور پاکستان کی موجودہ حکومت کی طرف سے کسی کو توفیق نہیں ہے کہ وہ یہ بیان کر سکیں کہ اس کلابازی کی رکاوٹ اگر آپ اس کے سامنے کھڑی کریں گے تو وہ کہاں کھڑی کریں گے سیاسی حکومت ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم آپ لوگوں سے پوچھ پرتید کر سکتے ہیں آپ سوال جواب کر سکتے ہیں جب فائنس پنسٹر تھے تو کارٹ پارک کے اندر صحافی ان کو پکڑ کے ان سے بات شروع کر دیتے تھے آگے سے ان کا ردی ملباز اوقات درست نہیں بھی ہوتا تھا لیکن اس کے بعد سوالوں کی بہچھاڑ پر ان کو رسپانڈ کرنا پڑتا تھا پارٹی کو جواب دینے پڑتے تھے پریس کانفرنسز کرنی پڑتی تھی اب حالت یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر سے جیم اٹھائیں شمشاد افتر صاحبہ ساتھ ہم نے وقار مسود صاحب کو لگایا ہے اور جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے آپ کو معاشی طور پر بدترین گراوٹ نظر آ رہی ہے پہلے بھی آلاد مخدوش تھے لیکن اب تو آپ سمجھیں کہ حد ہی ہو گیا اور یہ حد یہاں پر ختم نہیں ہوگی اس کے حد بندی یہ نہیں ہے جو آج ہو رہا ہے اگلا دن اس سے اگلا دن اس سے اگلا دن آپ کو خرابی ہی خرابی نظر آتی ہے ہو سکتا ہے خرابی نہ ہو لیکن بتانے والا کون ہے تو ایک تو گزارش یہ ہے کہ نگران حکومت کو جب لگایا گیا تھا تو کم از کم ان کو کوئی مینڈٹ دیا گیا ہوگا جب مینڈٹ دیا گیا تھا تو وہ مینڈٹ کیا تھا اس کی وضاحت کس نے کرنی ہے اور میں ہمیشہ سے ٹیکنوکریٹس کے بارے میں یہ کہتا ہوں جن لوگوں کو بڑا شوق ہے ٹیکنوکریٹک حکومت چلانے کا کہ ان کا صفر سٹیک ہے نظام کے اندر نہ وہ کسی کو ریپیزنٹ کرتے ہیں نہ وہ سیاسی طور پر کسی کے ساتھ افیلیئیٹڈ ہیں ان کے اندر جا چکے ہیں ان کے لیے ان نوکرییں بونس ہیں وہ اس کو ریوارڈ سمجھتے ہیں اور جب کوئی اپنی نوکری کو اگرچہ ریاست اس کو پیسے پے کر رہی ہوتی ہے پبلک ایک چکر اس کے نخرے اٹھا رہا ہوتا ہے وہ جب اپنی نوکری کو ایک ریوارڈ سمجھنے لگ جائے تو ریسپونسیبیلٹی وہ نہیں اٹھاتے تو آج ان کو کہیں گے وہ عرام سے اپنا بکسال پیٹیں گے اور باہر چلے جائیں گے تو ہم کس سے پوچھیں سیاسی حکومت موجود نہیں ہے تو بنیادی طور پر یہ تمام قطمہ مدہ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ اب چونکہ سیاسی طور پر بفر بیچ میں سے ہٹ گیا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے دور سٹپ پر آ کے گرنا ہے اب اسٹیبلشمنٹ جنرل آسم منیر یہ نہیں کہہ سکتے کہ نگران حکومت ہی ذمہ دار ہے اس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا پشتی حکومت جو گئی ہے وہ کہہ گے جی کہ ہم نے تو اپنی طرف سے مشاورت کر کے ان لوگوں کو لگا دیا لیکن اب یہ جن کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کو چلا رہے ہیں اب ان سے پوچھ پرتیت کریں اور کل سے میں جن لوگوں سے بھی سوال کر رہا ہوں چاہے وہ پیپس پارٹی کے ہوں چاہے وہ جے یو آئی کے ہوں چاہے پی ایمل این کے ہوں وہ سب کی سب ایک ہی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا لینے دینے نہیں ہے آپ کا خیال تھا کہ ہم بڑی خرابی کر رہے ہیں تو اب آپ بھگتے ہیں تو بنیادی طور پر جو پس رہا ہے وہ عام بندہ پس رہا ہے اور عام بندہ صرف پس نہیں رہا وہ اعتجاج بھی کر رہا ہے اگر آپ بلوں کے معاملے کی اوپر اعتجاج اور فساد کو دیکھیں تو یہ غیر معمولی صورتحال ہے یہ ویجیولز میں آپ کو نظر آئے گا ہم پورے ویجیولز نہیں دکھا سکتے ہیں مار پیٹ والے ویجیولز جہاں وہ چلتے نہیں ہیں یوٹیوب کی اوپر اعتراضات آجیتے ہیں ایٹول پولیسی مطابقی یہ ہماری ایٹول پولیسی نہیں میں تو چاہوں گا کہ پورے ویجیولز دکھائی جائیں جب آپ نے بیجیولز کے بل نہیں دیا تاریں کاٹنے کے لیے آپ نے مقامی سپلائر کا بندہ بھیجا تو لوگوں نے اس کی درگت بنا دی وہ دھنائی اس کی کی وہ جان بچا کے وہاں سے بھاگا ازاد جنرون کشمیر کے اندر لوگوں نے کروڑوں روپے کے بل جلا دی ہیں پنچ کے اندر لوگ جو ہیں وہ اعتجاج کر رہے ہیں آپ کو ہر شہر میں سے اعتجاج ہوتا ہوا نظر آئے ڈیمونسٹریشنز شروع ہو گئی ہیں لوگ یہ بجلی کے بل نہیں دے سکتے اب آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے کیا تائے کیا ہے اس کی وضاحت کس نے دینی ہے مکمل طور پر خاموشی ہے آنے والے دنوں میں یہ عذاب کتنا اور بڑھے گا اس کے پر مکمل خاموشی ہے اور تمام کا تمام نظام نہ صرف خاموش ہے بلکہ آپ کو ایک اعتنائی برطا ہوا نظر آتا ہے کوٹس ہیں جن کو عمران خان کے علاوہ کوئی غرض ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر لگتا ہے کہ صرف ایک ہی جنگ چل رہی ہے کہ بندیال صاحب کی کوٹس ہے کس طریقے سے عمران خان کو ریلیف دلوائی جائے اور ایک ہی بحث چل رہی ہے کرنٹ ایفیس کے پروگرامز ہینڈل کرتے کرتے آپ یقین کریں میں خود ایکزاوسٹ ہو گیا ہوں حالانکہ ہمارا کامی روزانہ کی نیوز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے لیکن نیوز ڈومینیٹ کرتی ہے کوٹس کے اندر سے عمران خان فس گیا وہ نکلتا ہی نہیں ہے وہاں سے چونکہ فسا ہوا ہے تو ٹی وی کے اندر فس گیا آکے وہاں سے بھی نہیں نکلتا اس کے علاوہ کیا ہے اس کے علاوہ مہنگائی ہے جب اس کے اوپر آپ جاتے ہیں تو کوئی جواب دینے والا نہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اسٹی ایچ کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی تھی جو ہمارے عرباب اختیار ہیں کہ اگلے مہینوں کے اندر جو کچھ ہوگا اس کی تمام تر ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کی اوپر جائے گی کیونکہ سب کا ماننا یہ ہے کہ یہ نظام اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب جڑ چکا ہے نگران حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے چلائی جا رہی اور یہ جو بلیم ہے جو پہلے سیاسی حکومتوں کو جاتا تھا مکمل طور پر اب اپنڈی اور اپارا کے دو سٹپ پر ہوگا آنفیر لگے گا نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے علاوہ آپ اس بلیم کو کسی طرح شفٹ نہیں کر سکتے کیونکہ نگران حکومتوں نے تو ماننا نہیں ہے ایک تو یہ اگر واقعتاً طاقت رکھتے ہیں تو شمشال صاحبہ سے یہ تو کہیں کہ بھائی سامنے آ کے لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ آپ کے ڈریفٹ کیا ہے سٹیٹ بینک کے ڈیپٹی گورنر کے ذریعے آپ پیغام بجوانے کی کوشش کرتے ہیں مارکٹس ایسے سٹیبلائز ہوں گی اعتماد ایسے بہار ہوگا انویسٹر اس طریقے سے آئے گا کہ جب آپ نے موں میں گھومنیاں ڈالی ہوئی ہیں اور آپ بولتے نہیں ہیں اور آپ ان آفیسز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بجلی کے بل ان عوام کی جیبوں میں سے جا رہے ہیں جو بجلی کے اپنے بل دینے کی سکت نہیں رکھتے ہیں ورنہ اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کرتے رہے ہیں میڈیا کے ذریعے نیریٹیوز بیلڈ کرتے رہے ہیں آپ بیانات دلواتے رہے ہیں اب کاکر صاحب بسا دے ترام اگرچہ انہوں نے کسی اور کانٹیکس کے اندر کہا تھا لیکن یہ کیا جملہ ہے کہ پاکستان اگر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے ڈیلیبرٹ چوائس کے ذریعے جو کیپٹل ایکسپورٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ دنیا بھر کے اندر اپنا انفلونس اور کٹ کٹ بناتے ہیں جس کے ذریعے فورن ریمیٹنسز آتے ہیں اس کا مجبوری اور پریشانی میں چھوڑ کے جانے والوں سے کوئی تعلق نہیں جو لوگ پریشانی مجبوری اور مایوسی کے اندر پاکستان کو چھوڑ کے جاتے ہیں ان کو آپ اس خاتے کے اندر نہیں ڈال سکتے جہاں پر وہ جانتے بوجھتے ہوئے نوکیوں کے تلاش کے اندر جا رہے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا میرے خال میں آپ کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں جو ویژن جب ہم سٹیجمنٹ سنتے ہیں سیمیناس کے اندر تو لگتا ہے کہ آسمان سے بھی اوپر ہم نے نکل جانا ہے جب حالات ہم دیکھتے ہیں تو لوگ بلوں کو جلا رہے ہیں چیخیں مار رہے ہیں مارکٹ کے اندر اس وقت جو آپ کو ریبلیس کیفیت نظر آتی ہے اور میں پبلک اوپرین کی مارکٹ کا ذکر کر رہا ہوں یہ ایکسپلوڈ کر جائے گی پھر آپ اس کو روک نہیں سکیں گے پھر میڈیا کے ذریعے آپ ایک نیرٹیب نہیں بنا سکتے ہیں پھر آپ عدالتوں کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دشتگردی کے مقدمات میں ملوث ہے کتنے لوگوں کو آپ کریں گے بل تو ہر گھر کے اندر جا رہے ہیں اور کچھ نہیں اگر نہیں کنٹرول ہوتا تو برائے مہربانی جو پرواب اختیار ان کو کہیں کہ جو فائنائس کی ٹیم آپ نے بنای ہوئی ہے ان کو صحافیوں کے سامنے بٹھائیں اور صحافیوں کے ذریعے پیغام تو دیں کہ اگلے تین مہینے کے اندر آپ کیا کرنے والے ہیں اس قوم کے ساتھ اگر خموشی کے ساتھ آپ یہ کرتے رہیں گے جو کرتے چلے آ رہے ہیں اس زوم میں یا اس مفروضے پر مبنی کہ اس کا ردعمل نہیں آئے گا تو you are sadly mistaken if it explodes on the streets کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر پائے گا پھر آپ بھول جائیں گے ان کو تسلی و تشفی ہوگی اگر آپ معلومات ان کو فراہم کریں گے تو کم از کم ان کو یہ اعتماد ہوگا کہ چلے حالات خراب ہیں لیکن کہیں پہ جا کر رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے یہ on the blind جو بدترین صورتحال ہے اس سے کوئی نہیں نپڑ سکتا اچھے خاصے باوسائل لوگ بھی نہیں نپڑ سکتے عام لوگ کو تو آپ چھوڑو بھی ہیں تو کچھ نظام سے تنخواہیں لینے والے لوگ کچھ خیال کریں اور عوام کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں ان کو بتائیں تو صحیح کہ یہ جو جنجال ہے معاشی غیر یقینی کا اور بڑھتے ہوئے قیمتوں کا اور بڑھتے ہوئے بلوں کا یہ کہیں پر جا کر تھمیں گا یا نہیں